بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی خبر جو ہے وہ برازیل کی ائر فورس کے حوالے سے ہے کیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ برازیل کی ائر فورس نے سویڈن کے بنے ہوئے سیپ گریپن جہادوں کو چوز کیا تھا پہلے انہوں نے صرف 36 جہادوں کا آرڈر دیا تھا یہ آرڈر انہوں نے 2014 کے اندر 4.5 بلیون ڈالرز کے عبض دیا تھا سے لے کہ اب تک صرف پانچ سیپ گریپن جہاد جو ہے وہ برازیل کی ائر فورس کے حوالے کیے گئے ہیں یہ ایک بہت کم نمبر ہے اتنے زیادہ سالوں کے اندر لیکن پھر بھی برازیل کی ائر فورس جو ہے وہ ان جہادوں سے کافی زیادہ خوش ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان جہادوں کی تعداد کو اپنی ائر فورس کے اندر بڑھائے گی پہلا جو آرڈر تھا وہ 36 جہادوں کا دیا گیا تھا اب مزید چار جہازوں کا آرڈر جو ہے وہ پلیس کیا گیا ہے جس کو بڑھا کے تیس جہازوں کا کر دیا جائے گا یعنی کہ آلٹی میٹلی برازیل کی ائر فورس کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ تقریباً ستر جہاز ہو جائیں گے اورجنلی برازیل کی ائر فورس نے تقریباً ایک سو بیس اس طرح کے جہاز جو تھے وہ پرچیس کرنے تھے لیکن پھر انہوں نے ان جہازوں کی تعداد کم کر کے ایک سو کے قریب لے کے آئے اور اس وقت تک برازیل کی ائر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ابھی صرف ستر جہاز جو ہے وہ سویڈن سے پرچیس کریں گے اس جہاز کو برازیل نے دوہزار تیرہ کے اندر سیلیکٹ کیا تھا ایک ان کا پروگرام چل رہا تھا ایف ایکس پروگرام جس کے اندر انہوں نے دنیا کے کافی زیادہ جہاز جو تھے ان کو چوز کیا ان کو ایویلویٹ کیا لیکن آلٹی میٹلی جس کے اندر رفال بھی شامل تھا جس کے اندر ایف ایٹین بھی شامل تھا لیکن یہ سارے جو تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیئے ریزن آئی بلیو کہ یہ دونوں ٹوین انجن جہاز تھے برازیل کی ائر فورس جو ہے وہ کو بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتی ان فائٹر جیٹس کے اوپر سیپ گریپن جو ہے وہ ایک اچھی چوائس تھی اچھا جہاز ہے اور سنگل انجن جہاز ہے اس کی مینٹیننس کے اوپر بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے جس وجہ سے آئی بلیو کہ برازیل کی ائر فورس نے اس سیپ گریپن جہاز کو چوز کیا آج کی اگلی خبر جو ہے وہ بھی ساؤتھ ہمیریکہ کے حوالے سے ہے کولمبین ائر فورس نے ساؤتھ کوریا کے ٹی اے ففٹی اور ایف اے ففٹی جہازوں کو جو ہے وہ چوز کیا ہے کولمبین ائر فورس جو ہے وہ کم سے کم بیس ایسے جہاز جو ہے ان کو پرچیس کرے گی یہ جہاز نہ صرف ٹرینر کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں بلکہ ان جہازوں کو آپ ہلکے پھلکی کومبیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ اے ٹو ائر میزائل فائر کر سکتے ہیں ان جہازوں کے اندر اے ٹو گراؤنڈ کیپیبلیٹیز بھی ہیں اور یہ جو ٹوٹل معاہدہ کیا گیا ہے کولمبیا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان یہ تقریباً چھ سو ملین ڈالر کا ہے اس وقت کولمبیا ائر فورس کے پاس اسرائیل کے بنے ہوئے کیفر جہاز جو ہیں وہ موجود ہیں کیفر جہاز جو ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو یہ مراج تیاروں کی جو ہے وہ ایک ڈریویٹی فارم ہے جس کو اسرائیل نے اپنے ملک کے اندر تیار کیا تھا یہ جو کولمبیا ائر فورس کے کیفر جہاز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کولمبیا ائر فورس نے ان کے اوپر اسرائیل کے بنے ہوئے درمی میزائلز جو ہیں ان کو بھی لگایا ہوا ہے یہ بیونڈ ویجول رینج کے میزائلز ہیں اگر ہم ایف ایف ایفٹی گولڈن ایگلز کی بات کریں تو ساؤتھ کوریا نے یہ جہاز لاکھنڈ مارٹن کے کولیبوریشن سے مل کے جو ہے نائنٹی نائنٹیز کے اندر تیار کیا تھا اس کو دو ہزار پانچ کے اندر انٹروڈیوز کروایا گیا تھا اس کے اندر ایک نسبتاً چھوٹا جنرل الیکٹرک ایف فور زیرو فور ٹربو فین اینجن لگاوا ہے اس کی سپیڈ تقریباً 1.5 میں آگیا اور اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 1850 کلومیٹر ہے یہ جہاز نہ صرف شارٹ رینج ایر ٹو ایر میزائل فائر کر سکتا ہے یہ جہاز شارٹ رینج انفراریٹ گائیڈڈ ایر ٹو ایر میزائل فائر کر سکتا ہے ایر ٹو گراؤنڈ ویپنز جو ہے وہ بھی فائر کر سکتا ہے لیکن کولمبیا کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان جہازوں کا اس طرح سے اپگریڈ کرے گا کہ وہ ان فے 50 جہازوں سے ایم ون ٹوئنٹی یعنی کہ ایم ریم میزائل بھی فائر کر سکے نہ صرف ایم ریم میزائل فائر کر سکے بلکہ دربی میزائل جو ہے وہ بھی فائر کر سکے اور ان جہازوں کے اندر کولمبیا کا ایراتہ یہ ہے کہ وہ ایسا ریڈارز جو ہے وہ انسٹال کروائے گا آج کی اگلی خبر جو ہے وہ امریکن ایر فورس کے پائلٹس کے لیے ایک نئے جیٹ ٹرینر کے حوالے سے ہے امریکن ایر فورس اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے ایک نئے تیارے کی تلاش میں تھی کیونکہ امریکن ایر فورس اس وقت اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے ایک پچاس سال پرانا جہاز استعمال کر رہی ہے اور اس کا نام ہے ٹی تھرٹی ٹیلن اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن ایر فورس لیگیسی جہازوں کو جو ہے وہ بلکل ریٹائر کرنا چاہ رہی ہے اور نئے سے نئے جہاز جو ہیں ان کو انڈکٹ کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ ففت اور سکس جنریشن جہازوں کے طرف جاری ہے اس وجہ سے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے بھی اس کو اب ایک نئے جہاز کی ضرورت ہے امریکن ایر فورس نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر ایک کانٹریکٹ ایشو کیا تھا بوئنگ کو جس کے تحت یہ کانٹریکٹ تقریبا نائن پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا تھا اور اس کانٹریکٹ کے تحت بوئنگ نے ایک نیا ٹرینر جہاز امریکن ایر فورس کو دینا تھا اس جہاز کی ایک مین بات یہ ہے کہ بوئنگ کمپنی نے اس جہاز کو ڈرائنگ بورٹ سے لے کے پروٹو ٹائپ تک صرف تین سالوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا امریکن ایر فورس کو اس جہاز کی جلدی اس وجہ سے بھی تھی کیونکہ اگلے دس سالوں کے اندر امریکن ایر فورس کا خیال یہ ہے کہ ان کے ساٹھ فیصد جہاز اس طرح کی ہو جائیں گے جو کہ سارے کے سارے فیف جنریشن والے ہوں گے یعنی کہ امریکن ایر فورس اپنے پرانے ایف سکسٹینز اپنے پرانے ایف ففٹینز جو ہیں ان کو ریٹائر کر دے گی اور امریکن ایر فورس کے پاس ساٹھ فیصد جہاز ایسے ہو جائیں گے جو کہ فیف جنریشن والے ہوں گے اس سے پہلے بوئنگ کمپنی جو ہے اس نے دو جہاز اس طرح کے بنائے ہوئے تھے اس سے پہلے بوئنگ کمپنی نے تی سیون جہاز کے دو پروٹوٹائپ جو تھے وہ تیار کر رکھے تھے ان پروٹوٹائپ کا نام تھا بی ٹی ایکس ون اور ان کی جو فرس فلائٹ تھے وہ بیس دسمبر دوہزار سولہ کو کنڈکٹ کی گئی تھی اب یہ تی سیون جو کہ ان پروٹوٹائپ کی تھوڑی سی امپروف اور ریفائنڈ فارم ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کی آیا گیا اور اس کی فرس فلائٹ جو ہے وہ نیکس فیو ویکس کے اندر جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے گا آج کی آخری خبر جو ہے وہ جپان کے حوالے سے ہے جپان کی ائر فارس اپنے سی ٹو ائر لفٹر کو کنورٹ کرے گی اپنے ای ڈبلیو جہاز کے اندر الیکٹرونک وارفر جہاز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے ائر فارس کی ضرورت ہوتا ہے اور یہ جو سی ٹو ائر لفٹر جہاز ہے اس کو سٹینڈ آف الیکٹرونک وارفر جہاز کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا الیکٹرونک وارفر جہاز جیسا کہ آپ کو پتا کہ جی ایٹین گرولر بھی ہے چائنا کا جی سکسٹین ڈی بھی ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ سٹینڈ آف الیکٹرونک وارفر جہاز نہیں ہے 27 فروری 2019 کو پاکستان ائر فورس نے اپنا ایفر ٹو انٹی فیلکن سٹینڈ آف الیکٹرونک وارفر جہاز جو ہے استعمال کیا تھا اور بڑا افیکٹیو لی استعمال کیا تھا اسی طرح سے اب جیپان کی ائر فورس جو ہے وہ اپنے ایک سی ٹو ائر لفٹر جہاز کو سٹینڈ آف الیکٹرونک وارفر جہاز کے اندر کنورٹ کرے گی یہ جو سٹینڈ آف الیکٹرونک وارفر جہاز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ زیادہ ایکوپنٹ رکھ سکتے ہیں ان کے اندر پاور مینیجمنٹ جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور سٹینڈ آف الیکٹرونک وارفر کے لیے اتنے بڑے جہاز ہی استعمال کیا جا سکتے ہیں کیونکہ فائٹر جیٹس کے اندر اس طرح سے آپ ایکوپنٹ نہیں رکھ سکتے لیکن ان بڑے ائر لفٹرز کے اوپر آپ بڑی بڑی مشینز اور بڑے بڑے جیمرز جو ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ایکوپنٹس کو چلانے کے لیے جو پاور ریکوائر ہوتی ہے بھی آپ کا فائٹر جیٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا اتنے بڑے ایکوپنٹس کو ایفیکٹیب لی رن کرنے کے لیے جو پاور ہے وہ ایک ائر لفٹری آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتا پھر ان کی رینج بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوے یہ کافی زیادہ ایلٹیچوٹ کے اوپر بھی اڑکے ایفیکٹیب لی سٹینڈ آف رینجز کے اوپر دشمن کے جہازوں کو جیم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ